اپنے افسر کے پاس چھٹی کے اپنی کے شل لائکے گئے افسر نے ساتھ منہ کر دیا کوئی چھٹی اٹھٹی نہیں ملی گی انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی بہت ضروری ہے بڑا کبھی سمجھ ملنے تو اس نے کہا اچھا ایک سوال کا جواب دے دو تو آپ کو چھٹی مل سکتی ہے ہمارے ہاں ایک ہی انترستی سوال کٹپا نے باہو بلی کو کیوں مارا ان سے سوال پوچھے افسر نے کٹپا نے باہو بلی کو کیوں مارا مسجدی بولے اس نے چھٹی دے گئے سے منہ کر دیا ہوگا بڑا جی آپ کو کترے دن کی چھئے بھلا تین دن کی بھلا ایک اپتے ہی لے جا بہت منج سے سن رہے ہیں منج پر بارہ کبھی بھی راجمان ہے لیکن سردار جی سے ان کا کوئی سمبند نہیں ہے کیونکہ اس بارہ کا مطلب ہی لئے آپ باہر گانے لگتا سردار جی ہمارے منج کے بیچ میں ویراجمان ہے اور گھڑی کی ساری سنیاں جب بیچ میں آ جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جب ساری سنیاں گھڑی کے سنٹر میں آ جاتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ دماغ سنٹر میں نہیں رہتا لیکن بارہ وجہ کا کوئی بھی سمبند سرداروں سے نہیں ہے کیونکہ دن کے بارہ وجہ بھگوان رام کا جنم ہوا رات کے بارہ وجہ بھگوان کرشنی کا جنم ہوا اور بارہ بجے بھاگوان کا جنوب اس لیے ہوتا ہے کیونکہ بارہ بجے گھڑی کی ساری سویاں ایک ہوتی ہیں اور بھاگوان کی نظر میں سبھی ایک سمائل ہوتا ہے اور چار پنکتیاں میں شابیر بندو جی کو سمرپیت کرتا ہوں ان کو تو دس بارہ لگے گی دیکھو اب آپ بھی دو رہے ہیں سمیں آپ نے کم دیا ہے ویسے تمہیں بارہ پندرہ سمکتا تو چار منٹ چار منٹیاں سمکتا دیکھو آپ یہ بارہ کی کہہ رہے ہیں میرا حافظہ اتنا وزیر ہے کہ لاکھوں مجھے اگر آپ تجھے کے رشیر تو میں اشارہ میں ایسے پڑھ کے بات کرتا ہوں تھوڑی سی آسے کی بات کرتے ہیں اور بینود کی بات کرتے ہیں چار پنکتیاں پڑھتا ہوئے کبھی اپنے جیون میں کیا چاہتے ہیں کہ پت پردرشک بنی یوں سے ہے کلم کی دھار ہی پت پردرشک بنی یوں سے ہے کلم کی دھار ہی سار تھکھو زندگی بے شک جیہ دن چار ہی اور موکشم پائے نہ پائے چاہتے کے بل یہی جنم بھارت میں ملے ہم کبھی بنے ہر بار ہی جنم بھارت میں ملے ہم کبھی بنے ہر بار ہی کیوں ہر بار کبھی بننا چاہتے ہیں کیونکہ کبھیتہ ایک آئیورویدی کوشدی ہے کبھیتہ ایک آئیورویدی کوشدی ہے جتنی پرانی اتنی ہی گنوطی کہلائے گی ارینگریزی کی دوا نہیں جو ایکسپائر ہو جائے گی ہر انگریزی کی دوا نہیں جو ایکسپائر ہو جائے گی اور جو مہلائے گئے ہیں نا ان کے پاس ایک آئیورویدی فارمولہ ہوتا ہے اس آئیورویدی فارمولے سے انیک پرکار کے روگیں ٹھیک کر لیتے ہیں ایک تو مہلہ کہہ رہی تھی مجھ سے طبیعت خراب تھی نہ کوئی گولی نہ کیپسول کام آیا فون کر کے آدھا گھنٹہ پتی سے لڑی تب جا کے تھوڑا آرام آیا اس لئے میں کہتا ہوں سب سے کہ مہلاؤں سے پنگا نہیں لینے کا کیونکہ یہ مہلائیں امرود خریدتے ٹیم تو پوچھتی ہیں بھئیہ میٹھے ہیں نا اور بعد میں گھر جا کے نمک لگا کے کھاتی ہیں اس لئے مہلاؤں سے پنگا نہیں لینے کا ایک مہلہ تو جبردستی اپنے پتی کو دشائرہ دکھانے لے گئی اور جب راون کو پھوکنے لگے تو بھلے دھیان سے دیکھ لو دوسروں کی پتنی پر بری نظر ڈالنے کا کیا اپنی نام ہوتا ہے اچھا بیچار پتی کیا کرے تو تھوڑا آگے گئے ایک سندر مہلہ پر نظر پڑھ دی ادھر سے پتنی کی گھونی لگی چھاتی میں آگا ہلو اپنے اندر کے راون کو مارو اپنے اندر کے راون کو مارو پتی بھی بھکا پڑھا تھا بھلا اچھا تم بھی تو اپنے اندر کی کے کئی منترہ تارکہ سپڑھا کو مارو اس لئے مہلاؤں سے پنگا نہیں لینے کا ہر مہلہ آب آرد کی اپنے پتی کو پرمیشور مانتی ہے پر کیا مجال کوئی دوسریہ کے پوجھ لے دنیا کی ساری جتنی بھی کرنسی ہے سب پرکورشوں کی فوٹو ہے اور کبجہ مہلاؤں نے کر رکھا ہے بہت بڑیا بڑیا کبھی یہاں پر براجمان ہیں ہمارے سردار جی براجمان ہیں اور مطلب میں گھڑی کی بات کرنا جائے گا گھڑی کا اور پتنی کا بڑا گہرا سمبند ہے میں نے پوری ریسرچ کی گھڑی کی سنیاں گھوم پھر کے وہیں آ جاتی ہیں اسی پرکار آپ پتنی کو کتنا بھی سمجھالو وہ گھوم پھر کے وہیں آ جائے گی اپنی باتی منوائے گی گھڑی صرف کلوک وائز گھومتی ہے لیکن پتنی کلوک وائز انٹی کلوک وائز جیسے مرجی گھوم سکتی ہے یہ اس کے موڑ پر نربھر کرتا ہے گھڑی میں جب بارہ بستے تو تینوں سویاں ایک دکھائی دیتی ہے لیکن پتنی کے جب بارہ بستے تو ایک پتنی بھی تین تین دکھائی دیتی ہے گھڑی کے الارم بجنے کا فکس ٹائم ہے لیکن پتنی کے الارم بجنے کا کوئی فکس ٹائم نہیں ہے چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی بس سکتا ہے اچھا رشک جی ایک بار بتاؤں آپ رشک گوپتا ہے تو بھاوی جی رشک گوپتی ایسے چوپڑا جی کی مسیس چوپڑی بس آپ کو یہ بتاؤں پر چڑڑا جی کی مسیس کون ہے وہ رشکہ ہے رشک کی رشکہ ایک میں تو دللی سے آیا ہوں دللی میں ہمارے کیجری والچین سرکار پورے دللی میں انہوں نے ایک لاکھ چالیس ہزار کیمرے لگوا ہے سکتر ویدان سماؤں دو دو ہزار کی حساب سے تو کسی نے پوچھ لیا کیجری والچی اتنے کامروں کی کیا جرور تھی وہ جس کا دل آتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا پہچانتا ہو جائے گی بہت بڑی ہے اچھا دیکھو مجھے ابھی کہہ رہے ہم تو اگر وال سماج کی آدمی اگر وال باؤن بودھی لے کے پیدا ایک اگر وال کا نمبر بڑی ہے پہلے پشن میں اس نے کہا میں اپنی لائف لائن یوز کرنا چاہتا ہوں اب ہتاب جی نے پوچھا فون سی لائف لائن ہے بولے کس سے بات کریں بولا جی میں راملال سے بات کروں گا تو ہتاب جی نے پوچھا آپ کو لگتا ہے کہ راملال جی آپ کے پشن کا سئی اتر دے سکتے ہیں اگر وال جی بولے اتر گیا بھاڑ میں مجھے تو اس سے پیسے لے نہیں ساڑا میرا فون نہیں اٹھا رہا کم سے کم آپ کا تو اٹھائے گا کڑیا کڑیا اب تو ایسی دلے کے پیدا ہو گئے میں تو ایک بار سکول میں چلا گیا مجھے ایک پپو ملا نہیں وہ والا نہیں میں نے کہا بیٹا تم ہر سال پاس کیسے ہوتا ہے بولا انکل نکل چلا کے میں نے کہا بیٹا کبھی پکڑا نہیں گیا انکل پکڑے جانے کا سوال ہی نہیں نکل ہاتھ پر لکھتے ہیں جب چیکنگ کرنے والے آتے ہیں تو کر لو اندر تو کچھ نکلتا ہی نہیں تو ایک سال وہ پھیل ہو گیا میں نے اس سے پوچھا بیٹا تو نے اس سال ٹیکنولوجی کا پریوگ نہیں کیا بولا انکل کھیا تھا کسمتی خراب تھی میں نے کہا کیسے وہ گولہ ایسے نکل ہاتھ پر لکھی تھی جب کھیل ہو گیا وہاں شروع میں ہاتھ دولیے پپو بیل ہو گیا ایسا وہ آپ کا جو مانٹر پیس قویتہ وہ سنا دو آج پر میں سناتا ہوں ہاتھ سے کے لئے زیادہ دور نہیں جا رہا دو پنکتیوں میں ہاتھ سے نکلتا ہے کہ میں اپنے مکان مالک سے بولا میں اپنے مکان مالک سے بولا ایک دن لوگ کہا کریں گے کہ تمہارے مکان میں ایک بڑا قوی رسک گپتہ رہتا تھا گروہ اس دن تو پورے محلے میں چھا جائے گا بولا شام تک کرایا نہیں دیا تو وہ دن آج ہی آ جائے گا ہاں پڑا ہاں پڑا ہاں بھائی جو آپ موبائل سے بھوٹو بنا رہے ہیں ادھر کیمرے لگے ہوئے ہیں یہ موبائل نے چب سے آیا ہے انیک انڈسٹیاں ختم کردی اس موبائل کے تاران گھڑی ختم کیلکولیٹر ختم پین ختم ڈائیری ختم کلینڈر ختم سکچین ختم اور اگر کسی کے موبائل کا پاسورڈ اس کی لگائی کے ہاتھ لگے تو آدمی ختم تو میں وہ گویتہ سنا تو میں نے کوویڈ پر گویتہ لکھی تو اچھی لگے برطالیاں بجاؤں میں گویتہ سنو وہ جوردار گویتہ کہ اس کورونا کے قارن بھارتیہ پوری دنیا میں چھا گئے اس کورونا کے قارن بھارتیہ پوری دنیا میں چھا گئے پہلے سب ہیلو ہائے کیا کرتے تھے اس ہیلو ہائے کو تو کورونا کی ایسی ہائے لگی کہ پوری دنیا کے لوگ نمستے پر آئے اپنی پتنی کے اتیاچاروں سے دکھی ہمارا ایک مکتر لوگ ڈاؤن توڑ کے بھاگنے لگا بیچارہ تو پولیس نے پکڑ کے جیڑ میں ڈال دیا لگا کر کرفیو توڑنے کی دھارہ دو دل بعد نے اس سے جیڑ میں ملکی آیا تو اس کے چیرے پہ نہ دکھ نہ گم کا سایا بولا یہاں نہ برتن مانجنہ نہ کپڑے دھوڑا اکوار ٹی وی گھومو فیرو ہر سویدہ تمام ہے بھئیہ میں نے تو دونوں جگہ رہے جگہ لیا یہاں جادہ رہاں ڈالیا بھائیہ ڈالیا بھجا بھجے رہے اکوار یہاں جادہ رہاں ڈھر پر تو کئی دن کا بچا ہوا کھانا 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 پڑتا تھا ڈر پر تو کئی دن کا بچا ہوا کھانا 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 پڑتا تھا ڈہر پر متãosوں ڈالیا بھائی ڈ allt ڈالیا بھائی ڈالیا بھائیہ ڈالیا ڈالیا بھائیہ ڈالیا بھائیر ڈالیا پڑا ہے ایک دوسرے جوٹسی نے کسی کنیا سے کہا تمہارا اچھا سمیں آنے والا ہے بڑی جلدی شیگر لگے گی تمہارے ہاتھوں میں ہلدی مارچ سماپ تھوڑے سے پہلے بس جائے گا تمہارا گھر وہ اب تک گومری آتھوں میں لگائے سینیٹائزر اور جو دولہ گھوڑی پر چڑھنے کے سپنے سنجوئے بیٹھا تھا اس کی جان کو بھی پڑ گیا لوچہ اگلے کو صبح شام گھر میں لگانا پڑ رہے جھاڑوں پوچھا اور جن یواؤں کی سیٹنگ جن پنکتیاں لکھی ہیں بہت سارے یواؤں بیٹھیں آپ کے لئے کہ جن یواؤں کی سیٹنگ فائنل سٹیج میں تھی لوگ ڈاؤن نے اسے بھی بریک کر دیا لیکن جو پتی پتنی ایک دوسرے کی سکل دیکھنے تو تیار نہیں تھی انہیں ایک کر دیا میں نے اپنے کئی کوارے مطروں کو سلا دی کہ شادی ڈوٹ کوم پہ ریشٹیشن کرا کے سر پہ بنوالو سہرہ اون لائن دیکھ لو اپنی ہونے والی دولن کا چہرہ پارلر سارے بند پڑے ہیں اوریزنل چیز دے رہی دکھائی ہے ارے ہم سب تو دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں کیونکہ سکل سندگی میں پہلی وار آئی ہے کیونکہ سکل سندگی میں پہلی وار آئی ہے ہمارا ایک مطر تو پورے محلے کا لب گروہ ہو گیا کیونکہ جس دن اس کی ساڑھی اس سے ملنے آئی اسی دن لوگ ڈاؤن شروع ہو گیا اب تو جی جا جب بھی بوریت فیل کرے سالی کے ساتھ چھت پہ چڑ جائے اور رگلا تو چاہتا ہی ہے یہ لوگ ڈاؤن دو چار مہینے اور بڑ جائے یہ بات ہے یہ بھائی صاحب یہ کویتہ تو لوگ ڈاؤن سے بھی لنگی ہوتی جانا ایک ایک جو رہا دو چار مہینے اور آپ فانندگی لے لے تو ایک سبجی والا بولا بہن جی سبجی لے لو اتنا سنتے ایک سجن کے خون میں آگیا ہو باال بولا سالے بہن جی نہیں جی جا جی ہوں سیلون بند پڑے اس لئے لنگے ہو گیا باال اس لوگ ڈاؤن میں جانور بھی ہو گئے بے حال ایک کتہ دوسرے کتے کو سنا رہا تھا اپنا حال بولا سڑک پر گاڑی ہی دکھائی نہیں دے رہی کس کے پیچھے بھاگ بتاؤں بھائیا کتے ہم تو لوگ ڈاؤن میں بھاکڑا ہی بھول گئے لیکن تردہ جس پتیوں کے ملکی وہ کپنگتی آپ کو سوکتا ہوں لیکن تھوڑے دن کے لوگ ڈاؤن میں ہی ہمالے بھی دور سے نظر آنے لگا کتنی شدہ ہوا ہو گئی اور یہ بیماری بھی اجید ہے جس میں دوری ہی دوا ہو گئی یہ بیماری بھی اجید ہے جس میں دوری ہی دوا ہو گئی بہت بڑیا اس بھیشن مہماری کے لیے پتا نہیں یہ دنیا چائینا کو کیسے ماف کرے گی اور ہم تو چائینا کو یہ بددوا بھی نہیں دے سکتے کہ تمہارے ممہ کیڑے پڑے کیونکہ وہ تو کیڑے ہی کھاتے ہیں ہونکہ تو ناشتہ ہو جائے جوردار کاری بھجاؤ ان تم پکتی اگلی پھر اس بیشن مہماری کے لیے پتا نہیں یہ دنیا چائینا کو کیسے ماف کرے گی اور سرکار اربوں روپے کیوں خرج کرتی اگر پتا ہوتا کہ کورونا کی بیماری ہی گنگا کو ساف کرے گی کہ کورونا کی بیماری ہی گنگا کو ساف کرے گی اس کورونا سے کیسے نٹے امریکہ انگلینڈ زرمنی کسی کو کچھ نہیں سوج رہا ہے چاند اور منگل پر جیون کلاشنے والا انسان آج اوکسیزن کا سیلنڈر ڈھونڈ رہا ہے آج اوکسیزن کا سیلنڈر ڈھونڈ رہا ہے اور انکہ چار پنکیاں پڑھ گے میں ستھان دیتا ہوں آپ یہ لال گلابی نیلا پیلا رنگ ہمارے انگے چڑھے آہاں لال گلابی نیلا پیلا رنگ ہمارے انگے چڑھے ویر بھاؤ کو بھول سکے ہم ایسی ہی کچھ بھنگ چڑھے اور جاتی دھرم کے توڑ طریقے الگ الگ اپنے لیکن سب سے پہلے دل پر اپنے بھارت ماتا رنگ چڑھے سب سے پہلے دل پر اپنے بھارت ماتا کی دو سے تاری بجاؤں میگو بارا ملاندہ سب کو دو دار دو دو ہاتھ اٹھا کے سب سے پہلے دل پر اپنے